بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اہم نکتے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اسی پرسنٹ لوگوں کی جو زندگی کا معاش ہے وہ ایگری کلچر پہ موئسہ ہے اور ایگری کلچر کو بہتر سے بہتر آگے لے جانے کی خاطر جو ہمارے کندوں پہ جو ذمہ داری ہیں ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنے کسان بائیوں کو جو زمیندار حضرات ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ کی جانب سے زیادہ سے زیادہ سہولت دے دیں اس وقت جو ایشو آ رہا ہے یوریا کا پورے ملک میں یوریا کا شاٹے جے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مشرقی جو زون پہ نصیر آباد اور اس بلٹ میں لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار یہی گلہ بانی پہ ہے اس وقت جو سیزن نے کافی ضرورت ہے ان کو یوریا کی یہاں کافی شاٹے جے بنیادی طور پہ جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں نے کچھ ایسے ڈیلر رکھے ہیں جو کہیں سے بجائے ان زمینداروں کو کسانوں کو ملیں یہ بلیک میں افغانستان جا رہے ہیں چیف سیکٹری اپنی جانب بھی کوشش کر رہا ہے ہماری ڈیپارمنٹ کی بھی کوشش ہے بارڈر چونکہ سنٹر گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے میں اس پرس کانپنس کے توسط سے آئی جی اپسی سے بھی ریکرسٹ کرتا ہوں کہ جو یوریا یہاں سے افغانستان جا رہے ہیں ان کو پوری طور پہ روکا جائے تاکہ ہماری جو کسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ پورا ہوں اس وقت جو ہماری مجموعی طور پہ بیمان تھا ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھاسٹھ ٹن یوریا کی ہماری جو ڈیمانڈ تھی مجموعی طور پہ ہمیں جو ملا 51,502 ٹنز یہاں شارٹیج جو ہے 56,666 ٹنز کا شارٹیج ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹیج اگر انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی یہ شارٹیج برقرار رکھا ہمیں یوریا ٹائم پہ وقت پہ نہ ملا تو یہاں ایک گندم کی بڑی بہت بہران پیدا ہوگی اور بڑا نقصانات ہمارے جو کساند ہیں جو ہمارے چوٹے موٹے زمیندار ہیں بڑے زمیندار ہیں ان کو کافی نقصانات ہوگا اس لیے ضروری اس عمر کی ہے کہ وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری طور پہ اس کو دورہ کریں اور جو افغانستان میں بلیک میں جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت افغانستان میں کافی ریٹ ہے ان کی تو ان کو روکنا وہاں کے جو بارڈر کے ڈپٹی کمیشنر ہیں جو ڈسٹرکوں میں ان کی ذمہ داری ہے اور اپسی کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں ہم کافی رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہی رہے گی کہ ہم اس بوران پہ کابو پائیں اور اپنے جو ضرورت مند کسان ہیں وہ اس وقت سرا پہ احتجاج ہیں ان کے ساتھ نگوسیشن بھی ہماری چل رہی ہے پرم طریقے سے اس مسئلے کو ہم حل کریں باقی ہماری سیکٹری صاحب بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو کچھ انفارم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے انربل منسٹر نے سہر حاصل گفتبو کر لی ہے اور جو جو چیدہ چیدہ پوائنٹ سے انہوں نے بہت خوش اصروبی سے آپ کو کنوے کر دیا ہے اس وقت ہمارا جو ربی قراب کا سیزن ہے جس میں خاص طور پر گنڈم کی فصل اور کچھ پلسس کی فصلیں ہوتی ہیں اس کے لئے ربی قراب بہت اہم ہے اور اس ربی قراب میں یوریا کا زیادہ زیادہ اسعمال ہوتا ہے جیسے کہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اصل میں جو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی بہت کم ہے خاص طور پر نصیرہ باز ڈیویزن میں جس میں چار پانچ ڈسٹرکس ہوتے ہیں وہ بڑے فرٹائل ہیں ہمارے علاقے کے وہاں پہ اچھی جو ہے اس میں ایک قراب سیزن ہے اور ابھی وہ انڈ ہو رہی ہے ابھی وہ اس میں ہارویسٹنگ کے قریب ہے جہاں پہ تقریباً تیس ہزار ٹن کی ریگوارمنٹ ہے یوریا کی ابھی تک وہاں پہ ایک ہزار ٹن تک یوریا ایک ہزار ٹن تک یوریا وہاں پہ سپلائی ہوا ہے تو ہمارا جو ہے فیڈل گورورمنٹ سے ہر روز کی بیس پر ہمارے ان کے ساتھ زوم پہ ہمارے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہیں ان کو ہم اپنے خدشات ہم اپنے ضرورات کے بارے میں بار بار ریکویسٹنگ کرتے رہیں آج بھی ہماری میٹنگ دی دس بجے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں فل فور جو ہے سپلائی بڑھائی جائے اور ہماری جو ہے گندم کا فصل نقصان ہو جائے گی اور پروڈیکشن ہماری بہت کم ہو جائے گی جس کے نتیاج ہمارے صبح پہ بڑے برے نتیاج مرتب ہوں گے تو اس اس لئے میں ہمارے کوشش ہے اور سارے کسان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سبق کا مزارع کریں اس میں ہمارے محکمے کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کریں سپلائی جیسے ہی بڑے گی ان کو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق مہیا کریں گے لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم صوبہ سطح پر یہ چیز ہم پیداوار ہمارے پاس نہیں ہے یوریا ہم پیدا نہیں کر سکتے تو یہ مرکز سے آتا ہے پنجاب سے پیدا ہوتی ہے ایف ایف سی یوریا فاتمہ فٹیلائزر اور دوسرا اینگرو یوریا وہاں پہ کمپنیز ہیں یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم ان کے محتاج ہیں دیکھیں ہم اس وقت یہاں بلوستان میں گورنمنٹ میں ہیں ٹریجری بینچ میں میں ہوں ہمارا کوشش یہی رہے گا کہ ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو مسائل ہیں چاہی وہ اگری کلچر کے ہوں یا باقی دوسرے نویت کے ہوں تو ان کو ہم گپت شنید کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ حلو ہم کوئی سٹراک پہ جانا نہیں چاہتے ہیں ہم اپوزیشن کر اولادہ نہیں کر رہے ہیں ہم میں یہ صلاحیت ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے خاطر مرکز کو کنویس کریں وزیراعظم تک ہم نے بات پہنچائی ہے وہاں جہاں سے ان کی فیکٹرییں وہاں سے قاد آتی ہیں یوریا جو آتی ہے درمیان میں جو شارٹیج ہے یہ لیکیج ہے کوشش ہی ہوگی کہ یہ لیکیج بند ہو باقی ہمارے کوئی اتجاج کا وہ پروگرام نہیں ہے ہمارے کسان بھائی جو اتجاج کریں ان سے ہماری ریکوزٹی ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اس مسئلے پہ ہم اکٹے ہیں ایک ساتھ ہو کے ان کی درد میں ہم شامل ہیں کوشش ہی رہے گی کہ ہم انشاءاللہ اس پہ قابل پائیں پنجاب اور سندھ میں کسان اتجاج کریں وہاں ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کی کیا پوچھ سنے گا میرا نہ سنے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں آخری دم تک میں اپنے عوام کی خاطر یہاں کے زمینداروں کی خاطر ہر مکتب فکر کی خاطر آخری دم تک اپنے آواز جمہوری طریقے سے بلند کرتا رہوں گا سنے یا نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے امیر صاحب پورے ملک میں اسٹرین شارٹیج ہے اس کا اکھات کا یوریا کا تو اس حوالے سے پورا ملک کے جو کہنا میں زمیندار ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں ان کو اگر مل بھی رہا تو مہنگے دموں میں مل رہا ہے بلیک میں مل رہا ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود ساختہ قلت پیدا کی گئی ہے دیکھیں یہاں تو اس ملک میں مختلف مافیاں ہیں آپ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں آٹے کا شارٹیج ہوتا ہے کبھی کبھی گی کا شارٹیج ہوتا ہے تو مختلف اشیاء خردینی کی شارٹیج ہوتی ہیں یہاں سے کبھی چینی کا شارٹیج ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں مافیا ہیں زخیرہ اندوز ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر پورے ایک اجتماع کو نقصان دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش رہے کہ ان لوگوں کی پردہ کو پاش کریں اور وقت سرکار جو وفاق میں ہماری ایک احتیاد ہے ہم ان کو بار بار یہی کر رہے ہیں ہماری چیف سیکٹری بھی وہاں گیا ہے سیکٹری صاحب کے وہاں ویڈیو کانفرنس بھی ہماری ہو رہے ہیں ہماری کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہم اپنی جادجوت کریں جو مافیا ہے اس کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں اچھا امین صاحب وفاق نے ویڈیو جنرلس اور فوٹو جنرلس کو نکھا دیا کہ یہ جنرلس نہیں ہے حالانکہ پرنڈ رہتی ہیں ہماری کیمرمین ہماری فوٹوگرافر ہوتے ہمیشہ ہیں تو ابھی بھی ہم ان چیزوں کا مضمت کر رہے تھے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک منٹ کے لیے اپنا خبریں نکھاتیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں مزدور طبقے جو پسے ہوئے طبقہ ہے جہاں کہیں ہیں جس کارکانے میں ہیں جس میڈیا سل میں ہیں جہاں کہیں ان کی روزگار کا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے جہاں روزگار پہ ہیں ان کو نکالنے کے خلاف استثالی نظام کے خلاف یہ سے پالیسیوں کے خلاف ہماری پارٹی ہر وقت جاد جود کر رہی ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم چاہتے یہ ہیں کہ روزگار کے مواقع یہاں پیدا کریں وہ جو روزگار پہ ہیں ان کو نہ نکالیں باقی جو بے روزگاری ہے ان کو ختم کریں یہ ان کی تشریع ہے دیکھیں نا یہ ان کی تشریع ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی اینک سے چیزوں کو دیکھتا ہے اپنی ذہن اور شعور سے چیزوں کو دیکھتا ہے ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کی میں یہی جو کہہ رہا ہوں ہم وہ مزدور کے سپورٹر ہیں کسان کے سپورٹر ہیں لاچار لوگوں کے سپورٹر ہیں ہم اس عوام کے ایجنٹ ہیں غریب لوگوں کو کندہ دینے والی ہماری پارٹی ہے تو ہم ہر فور میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا چولہ بھی جلے اور سرمایہ دار کا بھی جولا جائے میرے صاحب مافیا کیا آپ نے بات کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے اور اگر بلوچسان حکومت میں ایسی مافیا تو اس کے خلاف کیا کر ہوئی ہو دیکھیں مافیا طاقتور تو ہیں اگر ہم کہیں کہ یہاں مافیا ہے نہیں ہے تو یہ کہ جھوٹ ثابت ہوگی ہیں تو اس کے مقابلہ کرنا ہے ابھی منشیات نے ہمارے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ابھی جو یہ زمینداروں کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں تو کہیں سے کہیں سے تو یہ زخیرہ اندوزی تو ہو رہا ہے کہ عام زمینداروں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں عوام کو سب کو صحافیوں کو میڈیا کو سب کو مل کے لڑنا ہے تک کہ ایک پرم ماحول ایک پرم بقا باہمی کی خاطر دیکھیں اگر اکائی مضبوط ہوں گے تو فیڈیشن مضبوط ہوگا تو ہم ویدین پریمور کا پاکستان ہم جمہوری تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے ان تمام مافیا کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں آپ ایک ورکر شیاسی ورکر ہیں اگر کل کسان اتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے یا ان کے خلاف کام کریں گے آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ میں پیراشوٹ پر آیا میں کسان کو ساتھ دوں گا مزدور کو ساتھ دوں گا لاچار کو ساتھ دوں گا بکٹی کو ساتھ دوں گا اچھا صاحب یہ کیلی بھی سکت جو ماں کے ذمیدار ہیں ان کے بات کو ان کا یہ خالیت ہے یہ خاص کے علاوہ پانی کا عیشہ ہے اس سے کورنمنٹ سے بھی مانٹ کر رہے ہیں کہ پانی ہمارا کھاٹ رہے ہیں دیکھیں یہ ایریگیشن کا سبجکٹ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری حصے جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوئی ہے جو آپ نے سائن کیے ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیں کم اس کا ہماری جو حصے کا پانی ہے وہ نکاٹیں یہ تو نگوسییشن وقتاں پہ وقتاں ہماری اتیر ہے ان کے ساتھ